جتنے بھی معزز خواتین حضرات یہ سب دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے اپیل دخواست ہے التجاہ ہے کہ خدا کے لیے خدا کے لیے اب بھی سوچئے کہ کشمیر کے ان معصوم بچوں کا ان ماں کا ان بہنوں کا ان بیٹیوں کا ان بزرگوں کا ان بھوکے بدحال غریبوں کا احوال کیا ہوگا ہم اور آپ اپنے اپنے معاملات میں اپنے اپنے زندگی کی خوشیوں کامیابیوں میں لگے ہوئے ہیں کیا کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ وہاں کے بھوکے عوام وہاں کے معصوم بچے وہاں کے بیمار آزار مظلوم لوگ جو مہینوں سے پابند ہیں مہینوں سے اپنے گھروں میں قید ہیں نہ ان کے پاس خوراک کا کوئی معاملہ ہے نہ ان کے پاس پانی کا کوئی معاملہ ہے نہ ان کے پاس رسائل کے کوئی معاملات ہیں نہ ان کے پاس کوئی ایسے معاملات ہیں کہ سوشلی وہ دنیا کو اپنے بارے میں بتا سکے تو ہم اور آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں یاد رکھئے یاد رکھئے ظالم کو ظالم نہ کہنا اور ظالم کے ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم کے زمرے میں شامر ہوتا ہے اور ہم ایک خدا ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہئے اور اگر آج بھی آج بھی ہم خاموش تماشائی بنے رہے تو یاد رکھئے کل کی تاریخ جو لکھی جائے گی نا ہمارے اور آپ کے بارے میں بہت گھناونے جملے استعمال ہوں گے اور یاد رکھئے چھبیس جنوری دوہزار بیس یعنی بروز اتوار آپ کو ہمیں سب کو یقجہ ہو کر انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جانا ہوگا یقجہتی کا اظہار کرنا ہوگا اظہار یقجہتی کے لیے وہاں جمع ہونا ہوگا اور ناظرین بس ایک بات ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ ان کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ نہیں تو وقت کی تبدیلی میں لمحے نہیں لگتے خدا رخ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ کل وہ یہ سوچ رہے ہیں ہوں کہ وہ ہمارا معاملہ نہیں ان کا معاملہ ہے اور یاد رکھئے اس دنیا میں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کرونوں لوگ برباد ہو گئے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ معاملہ اس کا ہے ہم کیوں اس کے معاملے میں بولیں ہم اے خدا قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے تحفظ کے لیے کوئی مضبوط اور مضبط قدم اٹھانا ہوگا جنوری اتوار کر دیں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے کشمیر کے لیے اظہار یقجہتی کے طور پر جمع ہونا ہے سب کو لفظ دار ہے تیری طاقت کے بھروسے پہ تیرے نغموں کی چاہت نے نونڈا ہے تجھے کشمیر بھی اس لفظ میں آئے گا تاریخ میں ایک دن لیکن یاد رکھا حبیب جانب نے کہا تھا کشمیر کی وادی میں لے رہا کے رہو پٹن ہم جبر الظلم کا کرتے ہی چلو سرخم کشمیر بھی دار ہے کشمریوں کرتے ہیں ہی چلو بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت ہے اب ڈرم مل پر ہی ڈھالے جائیں گے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکاة ہے یہ ہوگا نا اگر وجود تیرا تو تیری قائد تاعت کیا بکھر جائے گی یہی کشمیر کا پیغام ہے گبرانہ مت ازادی کا صفق قریب ہے اور تیری منزلیں بھی عزیز ہیں تیرا ملک بھی عزیز ہے تیرے جوان بھی عزیز ہیں اور تیری ماں کے ساتھ مرنے والے بھی عزیز ہیں اے ظالموں گبرانے کے لیے نہیں تجھے مارنے کے لیے وہاں تک پہنچائیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں موسیقی موسیقی